بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان کے شہر شہر آپ دیکھ رہے ہیں کیٹو سہر میں ہوں رضا عمران اس خوبصورتی صبح میں آپ کو اس صبح کا سلام پیش کرتے ہیں جناب ایک نئی دن کا آغاز ہو چکا ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم صحت مند ہیں ہستے مسکراتے کیٹو سہر میں ایک دوسرے سے باچیت کر رہے ہیں گوشپ لگا رہے ہیں سب سے پہلے آپ کی فیڈبیک کا بہت بہت شکریہ جو ہم لوگ ایفٹ کر رہے ہیں اس کو آپ لوگ پسند کرتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں بتاتے ہیں کہ یہ چیز ایڈ آن کرتے رہے ہیں یہ مائنس کر لیں اس کو بلا لیں اس کو نہ بلائیں ٹاپکس تک بتاتے ہیں تو 051-410-2251 ہمارا نمبر ہے آج کے دن بھی آپ نے ویسے ہی پارٹسپیٹ کرنا ہے ویسے ہی گپ شپ لگانی ہے ہمیشہ کی طرح سے بہت سی گپ شپ فون کالز کے ساتھ ساتھ آپ کے لئے آج ٹوٹکی بھی ہے بہت انٹرسٹنگ سے مہمان بھی ہے اور ایسے مہمان ہیں جو ماشاءاللہ بولتے جاتے بولتے جاتے گپ لگاتے جاتے اور مجھے اور کیا چاہیے بھئی جس طرح میں چیٹر بوکس ہوں اس طرح سے مہمان بھی آ جائیں تو سونے پر سوہا گا آج فیس بک میمری میں میرے پاس جو تصویریں آئیں پچھلے سال کی تو اس وقت اچھی خاصی سردی تھی مری میں سنو فال تھا اور جس طرح سے ابھی دھوپ نکلی بھی ہے اور موسم ہلکل کا تبدیل ہونا شروع ہو چکا ہے ایسا بلکل بھی نہیں تھا اس کی بہت بڑی وجہ موسمی آتی تبدیلی ہے جو گرید ہاؤس افیکٹ ہے وہ ہے درخت ہم کاٹ رہے ہیں زمین کو نقصان پہنچا رہی ہیں تو یوں گرمی کا اثر زیادہ ہو رہا ہے تو ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کوشش کرنے میں کیا حرج ہے میں خود بھی یہ شروع کروں گی کہ اگلے مہینے سے پرانٹیشن ڈرائیف شروع ہو رہی ہے تو آپ نے بھی اپنے حصے کا ایک پودا لگانا ہے ہماری طرف سے بھی ایفٹ ہوں گے میں بھی کوش کروں گے کہ آپ کو ایسی کچھ سوال پوچھوں اور جواب میں آپ کو ٹری سیمپلنگ گفت کروں ہمانوں کو اپنے گفت کریں تکہ اپنا اپنا حصہ ہم ادا کر سکیں پرگرام کے آغاز میں ہی میری طرف سے اور مانیجمنٹ کی طرف سے بہت سی دعائیں ہیں ترکی کے لیے ہمارے مسلمان بہن بھائیوں کے لیے سیریا کے مسلمان بھائیوں کے لیے جو کہ کل ایک شدید زلزلے کا شکار ہوئے امواد بہت زیادہ ہیں اور اسے جیسے وقت گزر رہا ہے اور ملبہ ہٹایا جا رہا ہے امواد میں اضافہ ہو رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان تمام شہدہ کو جو کل کے حادثے میں اللہ کو پیارے ہوگے ان کو گری کے رحمت کریں اور جو بچ گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحیح سلامت ملبے سے بھان نکالے اور وہ زندگی کے طرف گھوٹ کرائیں آکٹر شوکس وہاں پہ آ رہے ہیں لیکن اس زلزلے کے بعد سے جو لوگ افوائیں پھیلا رہے ہیں کہ جی خدا نہ خواستہ ایسا ہی کوئی شوک برزغیر میں بھی آئے گا پاکستان میں بھی آئے گا تو ایسے نہ کریں زلزلہ وہ واحد نیچرل کلامیٹی ہے جس کے بارے میں ہم پرڈکٹ نہیں کر سکتے فورٹ لائنز کا پتہ ہوتا ہے تو ایسی افوائیں پھیلا آنے سے لوگوں کو پریشان کرنے سے زرہ گریز کریں ویسے ہم پاکستانی بڑے پریشان ہیں بڑے مسئلے مسائلہ اوپر سے ایسی باتیں شروع ہو جائیں گے تو اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ یہ صورتحال ہمارے ساتھ بھی ہو چلیجے پرگرام کو آگے بڑھاتے ہیں آپ سے بہت سی باتیں کریں گے زرہ اندر چلیے بھیرے ساتھ ہان جی جس طرح سے ہم کہیں بھی چلے جائیں کسی بھی جگہ پہ چلے جائیں فائیو سار ریسٹرانٹ ہی کیوں نہ ہو جو اپنے گھر کی اپنے روم کی بات ہوتی ہے نا وہ کئی پر نہیں ہوتی ویسے ہی اپنے سٹوڈیو اپنا سوفا اور اپنی پسند کی کافی سامنے ہو جائے تو کیا ہی بات ہے جب آپ کے لئے کس ٹوٹکو کا بھی ہم نے انتظام کیا ہے اور اس کے علاوہ گب شب بھی ہے اور سوال ہمارا آج آپ سے کیا ہونا چاہیے جب میں سکول کالیج کے زمانے میں تھی یہ کوئی چند سال پہلے کی بات ہے تو مجھے شوق تھا بہت زیادہ پوٹری پر کام کرنے کا میں مختلف پودے لے کر آل لکھر آتی تھی ان کی جو گملے تھے اس کو میں پینٹ کیا کرتی تھی تو مجھے بڑا اچھا لگتا تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ہبھی بھی ختم ہو گئی وہ شوق بھی ختم ہو گیا اور ایک دلچسپی جو تھی وہ بہتکل آج سے آج سے آج سے فیڈ ہو گئی تو ایسا کرتے ہیں اسی حوالے سے آپ سے سوال کرتے ہیں پرانی یادوں پر ترازہ کرتے ہیں 051-410-251 پر آپ نے کال کرنا ہے اور بتانا ہے کہ وہ کونسی ایسی ہوبی تھی وہ کونسی ایسی بات ہے وہ کونسی ایسی یادیں ہیں جو کہ آپ بہت زیادہ مس کرتی ہیں یا کرتے ہیں سکول اور کالیج کے زمانے سے تو انسان کی فطرت ہے کہ جب کچھ چیز اس کے پاس ہوتی ہے تو اس کی وہ اتنی قدر نہیں کرتا لیکن جب وہ چیز وہ شخصیت وہ انسان یا وہ لمحہ یا وہ مقام آپ کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار کیا وقت تھا ہمارے زمانے میں تو ایسے ہوتا تھا ہمارے زمانے میں تو وہ ہوتا تھا تو کوشش کرتے ہیں اس زمانے کو کھیج کے دوبارہ سے ہم آج لے کر آئیں اور آپ سے ان پرانی یادوں کو تازہ کروائیں تاکہ بڑے بڑی بلیسنگ کی بات ہوتی ہے اگر ہمارے پاس کوئی اچھی یادیں ہیں اور ہم مسکراتے ہیں ان کو سوچ کے تو یہ بہت بہت بہتی بات ہے کہ ہم 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 مرے پاس نہیں مزے مزے کیوں حرکتیں ہیں جو میں نے کی تھی کالیش کے زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ کالیش کے زمانے میں میں جو تھی نا وہ اپنے گروپ کا لیٹر تھی کوئی مسئلے مسائل ہو جائیں تو مجھے کہا جاتا تھا ریدہ یہ کام کر دو جنیر بچیں آیا کرتی تھی یہ مسئلہ ہو گیا ہو گیا بڑے لڑائی شکریہ بھی کی ہیں بڑے مسئلے سالو بھی کی ہیں لیکن وہ ایک جو لیڈرشپ والی ہرکتے میں کیا کرتی تھی کہ کوئی ایشو ہو جائے تو میں فرنجاتی اس کو سالو کرنے کے لیے کینٹین کا کوئی مسئلہ ہو جائے تو بھائی کا بڑا ٹیکش ہے کہا تھا یہ میج کا کواہ کیوں کون دکھا رہے ہیں شبیر بھائی کیا کیا کہنے آپ کی یہ بھی ایسا ہوتا ہے تو میں وائس آور بھی دے سکتی ہوں پرگرام کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں مجھے جو کال آئی تھی ناستہم وزیرستان سے بھی کال آئی تھی اور اس کے علاوہ کراکی سے کال آئی تھی تو انہیں دو سوال کیے تھے تو لانس پرگرام میں میں نے آپ کو بتا دی تھا کہ بالوں کو ڈائے کیسے کرنا ہی چھ آملے کے ذریعے آپ ڈائے کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی پری میچور گریئنگ ہو جائے مطلب انیس بیس سال کی بچوں کی بھی آج کل بال سفید ہو رہے ہیں تو اس کو آپ نے گھر بیٹھے کس طریقے سے گھر میں موجود چیزوں سے آپ نے بالوں کو جو ہے وہ گری کرنا ہے اور ان کو مزید گری نہیں کرنا بلاک کرنا ہے اور اس کو مزید جو ہے وہ سفید ہونے سے روکنا ہے ویسے اگر بال سفید ہو بھی رہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا خیر ہے اچھا جی یہ ہے جی کوئی تین چیزیں ہمارے پاس میں بلکل کوئی شیر کا بچہ لگ رہا ہوں بال ما شہ اللہ سے جلدلی کا کام شیطان کا کاؤ ایسے ہی ہوتا ہے ٹائم لینا بہت سکے تو اچھا جی اب یہ ہے جی تین چیزیں ہمارے پاس دہی یہ تو بیسی بھی کھانا چاہیے لیکن کریں اسے اتنے فائدے ہوتے ہیں جو لوگ جو بچے خاص طور پر ملک ان کو تھوڑا سی الرجی ہے کہ دودھ نہیں پینا کریم نہیں کھانی تو ان کو دہی کی آدھر ڈالیں چینی ملا کے دہی دے دے ہنی ملا کے دے دے لیکن دہی ہونا چاہیے اچھا جی اور اس کے لاوہ ہے جی یہ سوکھا دھنیا یہ گھر میں موجود ہوتا ہے ہمارے پاس پساوا دھنیا ہے یہ دھنیا پاوٹر کے لیں اس کو سالن میں ڈالتے ہیں اور تیسری چیز ہے یہ کالی بچ پاوٹر یہ بھی سب کے پاس ہوتا ہے میں کوشش کرتی ہوں وہ تمام چیزیں لے کر آؤں جو کھر میں سب کے پاس ہوں یہ وہ آپ کو ٹوٹکا بتا رہے ہیں پری ملچور گرینگ روکنے کے لیے اچھا دہی میں ہوتا ہے لائٹک ایسٹ جو کہ بالوں میں شائن لے کر آتا ہے بالوں کو روکھا ہونے سے بچاتا ہے بالوں کی نشنوہ کیلئے اس میں وہ تمام انگیڈینٹس موجود ہیں جو کہ ضروری ہوتے ہیں اور یہ بڑی چاہے آپ ڈبے کا دہی لے لیں چاہے آپ لے لیں جو کھلا دہی ہوتا ہے یہ ہم نے لینا ہے تک قریبا میرے بالوں کی راسپت سے میں اس کے اندر دو چمچ لے لیوں لیکن تاکہ زائیہ نہ ہو چٹنی بنائیں رائتہ بنائیں تھوڑ سو دہی لگا لیا کریں ہاتھ کے اوپر موں کے اوپر ویسی بڑا اچھا ہوتا ہے اچھا جی پھر آتا ہے ہمار پاس سوکھا دھنیا یہ بھی بالوں کی پری مچور گرینگ کیلئے بھیترین ہے بالوں کو یہ گروہ ری گروہ کرنے بڑا ہوتا ہے چاہے سوکھا دھنیا آپ پاوڈر کی شکل میں لے لیں چاہے آپ دانے جو اس کے ملتے ہیں بھی جو اس چکل میں لے لیں یہ تقریبا ہم نے ایک ٹی سپون اس میں ڈال دیا ہے میں چمٹوں کا استعمال کم کرتی ہوں پھر آگی جی یہ کالی مرچ اور بڑی تیز ہے یہ اورکینکلی پیسوائی ہوئی ہے یہ ہم نے لے لیا تقریبا تقریبا ایک ٹی سپون ارتی ہے ذرا سے تو یہ فورا نہیں اس میں آجاتے ہیں اچھا اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے بلکل لگ رہا ہے کہ میں دھری بڑے بنا رہی ہوں خشبو ایسی آرہی ہے ٹھیک ہے جی اس کے اندر ہے لیکٹک ایسٹ اس کے علاوہ وائٹیمن بی سی اور ای کیونکہ ہم نے کالی مرچ بھی ٹالی ہے سوکھا دھنیا بھی ٹالا ہے اس کو مکس کرنے کے بعد آپ نے بال تو کس پر کس کے لگاؤں ہیں کسی کے لگا سکتے ہیں نہیں ہم سب ہم نہیں ہم نہیں اچھا چلے ٹھیک ہے میں ایک ایسی بتا دیتی ہوں آپ کو بالوں پر آپ نے جڑوں سے لے کے اینڈز تک لگانا ہے اور اچھی طرح سے اس جو آمیزش ہم نے بنائی ہے جو ہم نے یہ تیار کیا ہے دہی اس کو لگانا ہے تقریباً ہفتے میں دو سے تین مرتبہ اور اس کو آپ نے رنس آؤٹ کرنا ہے کوشش کریں کہ شیمپو جو ہے وہ کم سے کم یوز کریں ہفتے میں ایک دفعہ شیمپو جو ہے کافی ہے بہت زیادہ بالوں کو گیلہ کرنے سے بال ڈرائے ہو جاتے ہیں ان کا اپنا آئل جہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اگر سبالٹ ہے آپ کو لگے کہ آپ کا سکیلپ آئلی ہو گیا ہے تو یہ بڑی اچھی بات ہے بلیسنگ ہے اسی آئل کو آپ اچھی طرح سے مساج بالوں میں کر سکتے ہیں جو ہمارا نیچرل جو آئل ہوتا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر میں بتا دوں آپ کو نہانے سے تقریباً دو گھنٹے پہلے دہی سوکا دھنیا پاوڈر اور اس کے علاوہ کالی مرچہ مکس کی تھی اس کو آپ نے بالوں کے جڑوں سے لے کے ends تک لگانا ہے اس کو اچھی طرح سے رب کرنا ہے اور پھر اوپر آپ شاپنگ بیگ جو ہے وہ سر کے اوپر اس طرح سے بالوں کو بیوکل پیچھے کر کے آپ بان لیں تاکہ جو جو مویسٹر ہے بالوں کا وہ آپ کے سر کے اندر ہی رہے دو گھنٹے میں اس میں تھوڑا سا سویٹ بھی آجائے گا پسینہ بھی آئے گا اس کو اب رب کر لیں اچھی طرح سے اور آپ کے جو بال ہیں پھر آپ رنس آؤٹ کر سکتے ہیں سمپل تھنڈے پا ابھی تو کھڑ سردی ہے اس لیے آپ نیم گرم پانی لیں تیز گرم پانی سے کبھی بھی سر نہیں دھونا چاہیے جو کلتی میں کرتی ہوں بال بہت ڈرائی ہو جاتے ہیں اور وہ پھر آپ اس کو اچھی طرح سے رنس آؤٹ کر لیں چاہے تو شیمپو کریں چاہے تو نہ کریں مطلب میں میں ریکویسٹ ہی کروں گی کہ شیمپو مہینے ہفتے میں ایک دفعہ سے زیادہ نہ کریں سمپل پانی سے دھولیا کریں یا پھر ریٹھے آملے کا استعمال کریں تو یہ وہ تمام لوگ ان کو یہ شکایت ہے کہ پریویچور گرینگ ہو رہی ہے ان کے بال چاہے وہ سفید ہو رہے ہیں وقت سے پہلے بچے تو کسی بھی وقت سفید ہونا اتنا اچھا نہیں لگتا ہے لیکن کبھی کبھی ریالیٹی اکسیپٹ کر لینی چاہیے تو اگر آپ کے بال سفید ہو رہے ہیں تو پھر آپ نے یہ ٹرائے کر رہا ہے یہ سپیشلی ٹوٹکا میں نے بتایا ہے اسد کی لئے اور اس کے علاوہ آئی تنگ زیشان تھے جنہوں نے کال کی تھی کراچی سے کال ہے تھی وزیرستان سے کال ہے تھی تو ان دونوں کی لئے دونوں یانگ ایج میں یہ مسئلہ جو ہے فیز کر رہے ہیں اور پھر کچھ تب بھی نہ کچھ ہو کیونکہ یہ ملتے ہیں اور جو ہم نوملی یوز کرتے ہیں وہ آپ نہ کریں بلکہ جو پروپیشنل ڈائز ملتے ہیں نا ٹوینٹی وولیوم کے ساتھ وہ آپ نے لگانے ہے کوشش میں کروں گی کہ آپ کو دکھاؤں کہ ڈائے کیسی گھر میں کیا جاتا ہے وہ بھی ہم جو ہے وہ ٹرائے کر کے دیکھیں گے لے جی ہو گیا ٹوٹکا اور میرے خاصے ہمارے مہمان بھی ہے وہ پہنچ چکے ہیں میں انتظار کر رہی ہوں میں آپ کو بتاؤں گی کہ جیسے ہی وہ آتے ہیں ہم گپ شپ لگا لیتے ہیں تھوڑی سی دسکشن ان کے ساتھ کریں گے امید ہے کہ بڑا انٹرسٹنگ رہے گا اور کسی خاص میمان سے اگر آپ نے ملنا ہے اور آپ چاہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم آپ کو ان سے ملا سکتے ہیں تو ضرور بتائیے اس کے علاوہ ہمیں کال کریں 051-410-2251 اور بتائیں کہ ایسی کونسی عادت ہے جو آپ بہت مس کرتے ہیں کاش وہ ٹائم دوبارہ آجائے کاش سکول کا زمانہ دوبارہ سے آجائے کالج کا زمانہ دوبارہ سے آجائے یونیورسٹی ہو وہ فرینڈز ہو گلی محلے میں کھیلنا کودنا جو بچپن جیسے میرا گزرا ہے وہ ہو جائے تو کیا ہی بات ہے اور مجھے بچپن کی ایک بات بڑی اچھی عاداتی ہے کہ نا مجھے شوق اس وقت تھا اب نہیں ہے کھانے پکانے کا تو وہ چھوٹی چھوٹی ہانڈیاں مٹھی کی ملتی تھی وہ چولا اس کے علاوہ برطن برطن پھر امنی کی پانسے اور سوڑا سا پیاز لانکے ٹیماتر لانکے عجیب ٹیڈی مٹی سبزی بنائے کرتی تھی لیکن مجھے ایک ایک ٹیوٹی ہوتی تھا کہ شام کو چار بج گے سٹریٹ کے ساتھ تمام لڑکیوں نے اکٹھا ہونے گلی میں سب اکٹھا ہونے کھیلیں گے ریس لگائیں گے وہ فیلنگ اتنی زبدیست ہوتی تھی کہ میں سبہ اٹھتے ہن رضا کرتی تھی کہ سکور سے واپس آؤں گی تو پھر یہ کام ہوں گے جائے وہ کتنے پیارے دن تھے اور کتنی جلدی گزر گیا ہے آئی ویش کہ دوبارہ آسکے بٹ کو ٹائم ٹرابلنگ ہو تو میں دوبارہ اس ٹائم میں جا سکوں ہاں جی میرے خاصے چھوٹا سا ایک بریک لے لیں چیک کر لیں کہ مہمان ہمارے آئیں ہاں جی تو ایک کال کو پرگرام میں شامل کر لیتے ہیں اور اس کے بعد پرگرام کو آگے بڑھائیں گے السلام علیکم گوڈ مورننگ گوڈ مورننگ جی بلکل جی پتو کی سے جی جی پتو کی سے شاہد ہاں شاہد کیسے آپ خرید سے ہیں ٹھیک ہیں میں بلکل خرید سے ہوں جی بڑا زبردست قسم کا ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ کا شوق بڑی خوبصورت ٹپس دیں بھالو کے اکالے سے آپ نے تینکیو زبردست انداز ہے آپ کا اور بڑا اچھا لگتا سوپر سویرے آپ کے خوبصورت باتوں کو سنکے باتوں میں نہ سبق و موز ہوتی ہیں بلکہ بہت مفیض ٹوٹ کے بھی آپ لے کر آتی ہیں بہت شکریہ بچپن کی آپ نے ہوبیز کے بارے میں پوچھا وہ لمحے کے بارے میں پوچھا تو جو انسان ہوتا ہے جب اپنے کسی وقت کے لمحے جو ہوتے جو اس کے گزرے ہوئے وقت ہوتا ہے نا ماضی جسے ہم کہتے ہیں ماضی کو جب وہ یاد کرتا تو وہ سارا کسارا پیچھے جلا جاتا ہے فلم کی طرح جلتی ہے بلکہ باتیں ساری جی جی فیلم پیچھے جلتی ہے اور وہ انسان جو ہے اگر وہ بڑا ہو گیا یا جوان ہو گیا تو بچپن نہیں بولتا صحیح بات سیچویشن میرے ساتھ بھی ایسی ہے کہ بچپن میں جو چیزیں تھی جو محول تھا جو دوست تھے جو لمحے تھے ان کو بارہا یاد کیا جاتا ہے بلکل بلکل بچپن کے دوست ابھی بھی ہیں آپ کے جی الحمدللہ بچپن کے دوست ہیں تو وہ ان کے ساتھ کرکن وہ ساری چیز ریڈیو کا شوق تھا ریڈیو کی ہوبی وہ ساری چیزیں جو نا دی بہت یاد آتی ہیں جب یاد آتی ہیں تو وہ زہر ہے کہ جی ان چیزوں کو پھر دوبارہ سے اس سینڈ پر لے کر جاتے ہیں نا تو بڑا بڑا زبر ہو سکتا ہے تو میں ابھی یہی چاہتا ہوں کہ وہ جو لمحہ ہے جو گزرا وقت ہے وہ دوبارہ آ جائے لیکن وہ لمحے دوبارہ نہیں آتے چلے یاد اتنے پیاری پیاری ہیں لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ آج کے جو حالات چاہ رہے نا آپ کی پروگرام کی اُسازے ہمیشہ کیٹو ٹی وی کی کوشش رہی ہے کہ وہ مسائل کو بھی جا کرتا ہے اچھی چیزیں بھی دکھاتا ہے یہاں ہمارا بھی ایک مسئلہ ہے یہاں پہ ایک ہمارے ہاں آٹے کا بڑا مسئلہ کہہ رہا ہے آٹا جو ہے غریب عوام قطاروں تک کھڑے ہیں اور جو مبینہ محکمہ خوراک کا عملہ ہے وہ واپس ٹرک میں آدھا آٹا دیتے ہیں سرائے مغل میں دیکھا ہے کہ آدھا آٹا واپس لے جاتے ہیں واپس لے جاتے ہیں جی جی سیل نہیں کرتے وہ سیل جو آدھا سیل کی آدھا واپس لے گئے ہیں محکمہ خوراک جو ہے اس کی نائلی اتنی ہے میں آپ کو میں بتاؤں کہ غریب بچارے کتاروں تک ہی محدود ہیں غریب کتاروں تک ہی محدود ہیں آدھا تھوڑا بہت سیل کرتے ہیں پھر باقی لے جاتے ہیں محکمہ خوراک سے میں یہاں پہ اپیل کروں گا کہ خدا رہا کچھ غریبوں کا سوچیں ہم نے ڈی ایفو قصور سے بھی کہا اور ڈی ایفو پتوں کی سے بھی متعدد بار گزارش کی ہے کہ ہمارے ہاتھ یا ہنجرائے خرد میں یا ایریا میں بہت ایسے غریب ہیں جو کھیتی باری نہیں کرتے جن کے پاس گندم نہیں ہوتی کہ وہ بچارے بڑے پریشان رہتے ہیں ان کے پاس آٹھانی ہے کھانے وہ بچارے کتاروں میں کھڑے ہیں غریب کے پاس ایک وائٹ سہارا روٹی کا ہوتا ہے اگر روٹی بھی نہیں ملے گی تو کیا کرے گا پھر وہ تو وہ تمام لوگ جو اس محکمہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں تو گزارش ہے جی کوئی خدا کا خوف کریں اور ریکویسٹ کروں گی ہمارے جو کرنٹ اپیس کے پروگرام کرتے ہیں کیسے حساب سے کہوں گی آسیم سے کہوں گی کہ ضرور اس بارے میں بھی کوئی پروگرام کریں بیسک حق ہے جی روٹی کھانے کا وہ تو نہ چھتی رہا جائے یہاں پہ چھوٹا ہم بریک لے رہے ہیں واپس آئیں گے اور مہمان آ چکے ہیں ہم نے بہت سی باتیں کرنی گف شپ لگائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم نے کچھ ادھر ادھر سے آپ سے چیزیں شیئر کرنی ہے سیگمنٹ جو ہم نے شروع کیا ہے اور یہ سمجھے کہ چھوٹا سیک سٹنگ آپریشن سمجھنے یا کچھ چیز ریکارڈ کی ہے شبیر بھائی نے اور وہ بھی ایکٹیو ہو گئے چلو میں بھی کچھ چیز لے کر آتا ہوں یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہیں اور اب ہم کھل کے اس پر بات کر سکتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے کون ہے نا وہ مجھ سے بہتر اس ٹاپک پر بات کر سکتے ہیں تو آئیے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے ادھر ادھر سے اچھا جی یہ اسلامباد کا ایک علاقہ ہے اسلامباد منڈی بھی کہہ سکتے ہیں اور یہاں پہ ہمارے دو جو پیٹی بھائی ہیں پولیس افسران ہیں وہ ایک عریب وینڈر ہوگا یا ریڈی چلاتا ہے یہ شخص مزرگ ہیں ان سے تھوڑا سا چاپ پانی کا انتظام ہو رہا ہے مجھے ایسا لگ رہا ہے رشوت لے رہے ہیں اور کھل کے میرے بات یہ بول دی جو ہے سو ہے دکھایا جا رہا ہے اب اندازہ لگا لیں کہ وہ غریب شخص ہے کیا دیہاڑی کماتا ہوگا سو روپے دو سو روپے اور اس پر بھی یہ لوگ آ جاتے ہیں جی کہ ہمارا حق دیا جائے اچھا یہ حق ہے ان کا یہ دینا ہے اگر آپ نے کچھ علاقوں میں سروائیف کرنا ہے ویڈیو کلپ جو ہے وہ سامنے موجود ہے اسلامباد کا یہ منڈی کا علاقہ ہے آئی گیس آئی نائن سے ذرا قریب ہے یہ یہاں پہ ایک غریب مزدور سے دو پلیس افسران جو ہیں وہ جو ان کی ڈیلی کی پاکٹ منی ہوتی ہے بچوں کے لیے مٹھائی لے جائیں پھل لے جائیں یہ نام دیے جاتے ہیں نا تو یہ اس کا انتظام کیا جا رہا ہے اور بڑے افسوس کی بات ہے یہ اس معاشرے کا ایک ناسور ہے اب اس غریب بندہ اسے پوچھ لیں اندازہ لگا لیں شکل سے دکھا ہوگا آپ نے اس کے شکل پر کیا آیا ہوگا کہ گھر کیا لے کے جاؤں گا آٹا کہاں سے لوں گا اگر مجھے مل گیا تو کچن کیسے چلے گا بچوں کو کیا شکل دکھاؤں گا میں تو مجھے بڑے گوز بم سے فیل ہو رہے ہیں میں اندازہ نہیں ہو رہا لیکن پتہ نہیں ان لوگوں کو اندازہ کیوں نہیں ہوتا ان کو اس تغلیف کا حساس کیوں نہیں ہوتا آئیے جی بات کرتے اس کے اوپر بھی اور اس کے علاوہ ہماری جو دو مہمانے بڑے انٹرسٹنگ ہیں ہماری ساتھ بیٹھی ہیں جی جو کہ سوشل انٹرپنور ہیں میڈیا میٹرکس ایک چاندل ہے اس کو بھی رن کرتی ہیں اور ایک ریسٹرانٹ ہے بڑا مزگاہ اس کی بھی یہ اونر ہے اور اس کے علاوہ بزنس وومن ہے آپ پتہ نہیں کیا کچھ کام کر رہی ہیں ٹائم نکال کے آئیں ویلکم کرتے ہیں سمینہ دورانی اسلام علیکم جی علیکم اسلام بہت شکریہ بہت شکریہ آپ کے آنے کا تینکیو سو مچ پر انوائیٹم اور اچھی لگ رہی ہیں تینکیو سو مچ کہنا چاہیے نا ایک دوسرے کو آپ بھی بہت حسین لگ رہی ہیں بس میں یہی سندہ چاہ رہی تھے اور ان کے ساتھ بیٹھے جی میرے بڑے فیوریٹ ہیں بڑے مزے کی باتیں کرتے ہیں اور ایک ایسے مہمان ہے کہ جن کے سامنے ایک سوال سوال تھو کرو تو وہ جواب جاتا ہے اتنے مزے مزے کی باتیں نکلاتے ہیں پڑھاتے ہیں ریسرچ بھی کرتے ہیں کتابیں پڑھنے کا شوق ہے اور بہت پیاراں بولتے ہیں اکرام انحق صاحب السلام علیکم سر اسلام علیکم سر اور ابھی آپ تعریف کر رہی ہیں تو میں سوچ رہا تھا کہ میں بھی تعریف کر دوں آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں اور میں بھی بہت اچھا لگ کیونکہ ہم سارے بہت اچھے لگ رہے ہیں ہمیں اچھا لگنا ہے آج ہی لگ رہے ہیں انجمنے ستائش بہت اچھے لگ رہے ہیں بلکل بلکل ہم لوگ اپریشیئیٹوں نے کم کرتے ہیں لیکن کرنا چاہیے اچھی بات کرنی چاہیے خوبصورت بات کرنی چاہیے خوشبو آنی چاہیے نا لوگوں میں سے مطبع وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بیس سے اسی سڑے سڑے بیٹھیں اور آپ نے اپنا ٹائم بھی زائے کر دیا سڑے 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 رہی نہیں سکتے اچھی بات کرنی چاہیے آپ پڑھاتے بھی ایسے ہی ہیں کیونکہ دیکھیں اگر آپ نے چوائیس آپٹ کیا ہے ایڈوکیشن کو آپ کے اوپر زبردستی نہیں ڈالا گیا تو آپ اندر سے دل سے پڑھا رہے ہیں جب آپ دل سے پڑھا رہے ہیں تو پھر آپ کنیکٹ ہوتے ہیں جب کنیکشن ہوتا ہے تو اس کے اندر وہ خوشی بھی ہے اس کے اندر پھر نوبیڈی کہ اس پرسن آت اف دی کلاس ٹیچر جب آٹ اف دی کلاس ہوئے ہوتے ہوئے کلاس کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنا میسیج نہیں کمیونیکیٹ کرتا ہے وہ دل سے دل کا کنیکشن ہونا چاہیے پھر وہ دماغ کنیکشن بھی آپ کے ساتھ بنتا ہے شاعر بھی ہے مجھے لگتا ہے اچھا آپ نے کلپ دیکھا ابھی جو دکھایا افسوسناک قسم اس پر آپ لوگوں کی مرائے چاہنا چاہوں گی دونوں کی بڑے ہی انفورچنیٹ سی ایک بات یہ ہے کہ جس طبقے کو یہ ہمارے پولیس والے بھائی جو ہیں یہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تقریباً اسی طبقے کا وہ شخص ہوگا جس سے وہ بھتہ وصول کریں تو مجھے جو سمجھ نہیں آتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اس کو پتا ہے کہ وہ کتنی مشکل کنڈیشن میں ایک انسان رہ رہا ہوگا اس نے اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی کمانی ہے اور وہ خود بھی اسی پروسس میں سے گزر رہے ظاہر ہے یہ پولیس والے جو ہیں ان کی اتنی زیادہ انکم تو ہوتی نہیں ہے تو اس کے اندر وہ ایمپٹھی کیوں نہیں ہے مطلب وہ ایک بڑی گاڑی کو وہ بڑی گاڑی کو نہیں روکے گا وہ کسی سیوک کو یا کسی ہونڈا والے کو نہیں روکے گا وہ موٹر سائیکل والے کو پکڑ کے سائیڈ پہ کرے گا اسے سو یا دو سو روپیا لے گا جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ ریڑی والے سے ریڑی والا بھی پتا نہیں بچارا کتنی انکم ہے اس کی کتنی نہیں ہے اور وہ اس کے سو دو سو روپے جو پروفیٹ بننی ہے وہ نکالیں گے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ جو ایمپٹھی ایک ہوتی ہے نا انسانوں کے اندر سے شاید وہ ختم ہو گئی ہے اتنی روا روی ہو گئی ہے کہ وہ بس اپنے بارے میں سوچ رہا ہے اس نے یہ نہیں سوچا کہ یہ آج شام کو جائے گا تو اس کے چار یا پانچ بچے جو ہیں پتا نہیں ان کو وہ روٹی بھی کھانا نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی نا صحیح بات ہے ابھی ہمیں کال آئی تھی پتوں کیسے کہ وہاں پہ آٹا نہیں مل رہا میں نے کہا بیسک حق ایک روٹی کا ایک سہارا غریب کے پاس روٹی کا ہوتا ہے وہ بھی نہ ملے تو وہ کیا کرے کرو گے جا رہا آپ کی بات جب آپ نے اس کلپ کو دکھا رہی تھی تو آپ نے کہا کہ وہ شاید اپنا حق سمجھ رہے ہیں آپ دیکھیں ایک سائیکل ہے نا کہ آپ اپنے اپنے فرائز انجام دیتے رہیے تو آپ کا حق آپ کو خود ہی مل جائے گا آپ کو حق کہیں سے ڈھونڈنے کی یا کسی سے چیننے کی ضرورت نہیں پڑھائی کہاں پہ کمی آرہی ہے کہ ہم اپنے فرائز میں اگر ہم اپنے فرائز ادا کرتے رہے اگر اپنا اپنا کام امانداری کے ساتھ کرتے رہے ہم دیکھیں اب دیکھیں کتنے ہی ظلم ہے کہ ہم کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالی دیکھ رہا ہے اس کا ہمیں شاید اتنے حیاء نہیں ہے اگر کہ ہمیں کیمرہ دیکھ رہا ہے تو اس کی بہت زیادہ حیاء ہے اس کا بہت زیادہ ڈر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے فرائز کے اندر بہت ہی کم ضرف ہیں ہم بہت ہی انٹرو ورٹ ہیں ہم خود سوچ رہے ہیں کہ میرا ہی سب کچھ جبکہ یہ سوچا جائے نا جس طرح آٹے والی بات کی یا اس شخص کے حق کو پامال کرنے کی بات کی گئی تو کہاں سے بات ہو رہی ہے کہ ہم نے اپنا فرض ادا کرنا چھوڑ دیا اور وہ فرائز کا ایک پورا مجبوعہ ہے جسی کے اندر سے حق بھی ادا ہو جاتے ہیں سلوشن کیا ہے اس کا کیا کرنا چاہیے دیکھیں مجھے جو ریدہ بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ عوام جو ہوتی ہیں وہ لیڈرشپ کی طرف دیکھتی ہے تو جب وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ اتنی corrupt ہے تو وہ ٹریکل ڈاؤن کرتی ہے پوری سوسائٹی کے اندر اور انہیں پرواہ بھی نہیں ہے اور وہ دیکھیں اور یہاں پہ اعتصاب ہے نہیں اکاؤنٹی بیلیٹی ہے نہیں اگر پولیس والا رشوت لیتے پہ پکڑا گیا پہ ام شور کہ یہ چہرے ہیں نظر آ رہے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ کوئی نوٹس لے گا ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے سزا نہیں ہوگی ٹھیک ہے اور جب سزا بلکل کیونکہ آپ کو سزا ملتی ہیں دیکھیں جی آپ ریب جیسے کیسز آپ کے مرڈر جیسے کیسز جو ہیں اس کے اندر آپ آسانی سے آرام سے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے پیسے دے دل آکے خون بہا دے کر کسی نہ کسی طریقے سے آپ نکل جاتے ہیں تو جب آپ کو خوف نہیں ہوتا نا سزا کا تو پھر آپ کی سوسائیٹی سے نا کرائم جو ہے وہ ختم نہیں ہو سکتا رشوت کرپشن کوئی چیز ختم نہیں ہوگی جب تک کہ آپ نے اس کو انشور نہیں کیا کہ ہمارے ہاں جزا اور سزا کا ایک سلسلہ بننا چاہیے بلکل صحیح ہاں جی بڑی باتیں ہو رہی ہیں لیکن کیا کرے ریالٹی ہے یہ کچھ جرنی کے بارے میں آپ دونے کی میں جانا چاہوں گے آپ کا تعلق بیسکلی کے پی کے سے ہیں مڑی اچھی پشتو بولتی ہیں مڑی اچھی ہند کو بولتی ہیں اور ہمیں کہا جائے گا ان کی زبان میں مادری زبان میں کو پیغام بھی لیں جین سے آپ بتائیے جیرنی کا اس کیسے کو پھر میں سر آپ کی طرف آتی ہوں سو ریدہ میں ایک پشتون گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں دورانی فیملی سے اور جنی میری تھوڑی سی انٹریسٹنگ اس لیے ہے بکوز میرے سے پہلی والی جو جنریشن ہے اس کے اندر ہماری فیملی کی کوئی خاتون جو ہے اسے سکول نہیں دیکھا تھا سیریسلی؟ جی جناب سو میری مثال کے طور پر میری پھپیوں میں سے کوئی کبھی سکول نہیں گئی تو جس وقت میں فیملی کی کوئی کبھی سکول نہیں گئی تو اتفاقا میری والد سہا پشاوی یونیورسٹی میں تھے تو ان کی ہماری اکوموڈیشن پشاوی یونیورسٹی کے اندر تھی تو ماحول سارا پڑا لکھا تھا تو اببو میری ما شاہ اللہ بڑے پروگریسیو مائن کے تھی بہنوں کے معاملے میں تھوڑے کنزروری تھی لیکن مجھے انہوں نے سکول بھیجا اور پھر انہوں نے کبھی پابندی کوئی نہیں رکھی سکول کالیج یونیورسٹی اور آرام کے ساتھ میں تمام مراحل تیہ کرتی گئی تو الحمدلللہ مجھے والد صاحب بہت سپورٹیو ملے اور اس کے بعد جب میری شادی ہوئی تو میرے ہزبن بہت سپورٹیو بلکل بلکل اور انہوں نے چکے پڑھائی کہ دوران ہی میری شادی ہوگی تھی تو انہوں نے مجھے روکا نہیں پڑھنے سے تو میں نے اپنا ماسٹرز جو ہے وہ میں نے شادی کے بعد اور اس لیے میں کہتی ہوں کہ میری زندگی میں بڑے سپورٹیو مارد آئے بہت ساری خواتین اس کو کنٹیسٹ کرتی ہیں وہ کہتی ہیں آپ مردوں کو کریڈٹ کیوں دیتی ہیں میں ان کو کہتی ہیں کہ کیوں نہ دے کیوں کہ اگر والد صاحب سپورٹیو نہ ہوتے اگر ہزبن سپورٹیو نہ ہوتے اور پھر اس کے بعد میرے دو بیٹے ہیں اور انہوں نے بھی بہت سپورٹ کیا ساد اور فراس جی تو انہوں نے بہت ضروری اور امداز بھائی آپ کا نام دی لے رہے ہیں اچھا جی کولر میں بات کریں جی کولر کو پرگرام میں سامل کریں اسلام علیکم جی جی گون مورنگ والیکم اسلام جی یہ دہی میں ابھی جو بہتوں کے لیے پیس بنا ہے دہی کے اندر کیا کیا ڈالا تھا دہی میں آپ نے ڈالنا ہے جی دو ٹیسپون دھنیا پاودر اور ایک ٹیبل سپون بھر کے کالی مرچ کا پاودر اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ کسی یوٹن لیا سچے سچے ٹیچر کہ کوئی بھی کوئیسن آسکتا اس کا جواب دینا ہے بلکل دینا ہے بلکل دینا ہے اچھا مجھے اس کا جواب بنا کر چھوٹا سا پریزنٹ کریں کبھی بڑا مجھے کی کاؤز آجاتی ہے اور پڑا فٹ بلزائی قسم کے سوالات ہوتے ہیں ورنہ تو ونوے کمیونکیشن ہوئے ٹی وی کا یہ فائدہ ہے کہ ٹو وی کمیونکیشن ادھر سے بھی بات آنی چاہیے ورنہ تو انگریزوں نے اس کو ایڈیوٹ باکس کہا تھا ایڈیوٹ باکس یہ تھا پس سامنے بیٹھ جائیے اس کو بس سنتے رہیے ایسا نہیں ہے اب ٹو وی کمیونکیشن ہے ہونا بھی چاہیے یہ ڈائیلوگ ہے مونو لاغ سے بورنگ ہو جاتا ہے ڈائیلوگ ہونا چاہیے اچھا آپ کے لئے لیکچر دینے یہ خود ہی باتیں کریں گے جب خود ہی باتیں کریں تو وہ رٹا لگانے یاد کرنے والی ضرورت ہی نہیں پڑتی بلکل صحیح اور پھر آپ اس کے اندر تھیوری لاتے جائیں اچھا اس تھیوری کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر دو بچے کہتے ہیں ہاں یوں بھی ہوا تھا یوں بھی ہوا تھا یہ بھی ہوا تھا اچھا ٹیچر ہے ہم نے ہاتھ پر سکتے کھا 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 کے بڑھائینا کیا آپ نے کہا تھے یہ ایک تھوڑا سالمیاں رہا کہ ہمارے بس وہ کوئرین والا طریقہ ڈھرا گئے تو وہ طریقہ اس میں پھر ہم نے دین کو بھی کڈ مٹ کر دیا کہ ہم نے کہا کہ بہت سخت سی چیز ہے جبکہ وہ اتنی پیاری چیز تھی قرآن اتنا پیارا ہے وہ کبنی کیٹ کرتا ہے وہ آتے بتاتا ہے اور آپ کو کوڈ آف ایتھکس جس طرح وہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ اس کا حل کیا ہے ایتھکس بچوں کو ایتھکس نہیں پڑھائی گئی صحیح بیسک ایتھکس صحیح پیرنٹس اگر گارڈن کے اندر بھی بچوں کو لے جاتے ہیں تو بچوں کو بیسک ایتھکس یہ بتاتے ہیں کہ ٹیشو نہیں پھینکنا صحیح بات ہے ٹھیک ہے جی آپ نے اپنا ریپر نہیں پھینکنا اور آپ نے پھول نہیں توڑنا یہ باقی لوگ بھی دیکھنے کے لیے ہیں جسٹ انجوائے ایٹ بیسک ایتھکس وہاں سے آتی ہے جہاں سے آپ دوسروں کا دماغ کے اندر کوئی چیز ڈالنا شروع کر دیتے ہیں یہ دوسروں کے لیے بھی ہے یہ سارے کی سارے سوشل ہم کہتے ہیں کہ جو خرابیاں ہیں یہ ٹھیک ہونی شروع ہو جائیں جب میں میرا سے ہم نکل آئیں گے ہم ہمارا ہمیں بلکل صحیح اور یہ ایسا ہے قوم بہت خوبصورت ہے لیڈرشپ کی بات کی میں کہتا ہوتا ہوں کہ ایوری پرسنجا لیڈر ویدن ہم اور ہر سلو میں اشارہ دل سے آپ یہاں بیٹھیں ہیں یہ بیٹھیں ہیں تو ایک خود سے بھی تو اپنے آپ کو لیڈ کرنے کے ایتھکس بانائی ہے اپنے آپ کو باتائی ہے جناب کہ میں نے یہی راستہ جو چوس کیا ہے اس کے اندر باقیوں کا بھلا کتما ہوتا جاتا ہے لیکن ریدا یہ چیزیں دیکھیں آٹومیٹیکلی آپ کو نہیں سمجھ آتی ہیں بکوز دیکھیں آپ جس سوسائٹی کے اندر پل بڑھ رہے ہوتے ہیں اس سوسائیٹی میں آپ دیکھ رہے ہیں آپ بہت سارے ایکسپیرینسز کرے ہوتے ہیں تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ آپ کی پرسنیلیٹی کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے جھوٹ بولا یا آپ نے کسی کا حق مار لیا تو جو ڈاکٹر آپ کہہ رہے ہیں وہ بالکل آئے اگری ویدھم کہ دیکھیں جن سوسائیٹیز نے ترقی کی ہے وہاں پہ سوک ایڈوکیشن ایک سبجیکٹ ہوتا ہے بہت بہت بیسک جب سے سکولنگ شروع ہوتی ہے تو سوک ایڈوکیشن آپ کو دینی شروع کرتے ہیں وہ پڑھانا شروع کرتے ہیں ہمارے ہاں فورچنیٹلی ہم لکھ ہم سے پہلے کی جنریشن میں ای تنکی ایڈ شاہد سکولنگ سسٹم کے اندر تھا بات وہ ہیستہ ہیستہ ریپلیس ہو گیا ویڈی سلامیات ویڈی سوشل سٹیڈیز اور دوسرے سبجٹس کے اندر انفورچنیٹلی ہوا کیا کہ ہم نے اسلامیات میں بھی جتنی اچھی باتیں تھیں وہ بتائیں تو صحیح بچوں کے لوگ اس پہ عملی نہیں کرتے کوئی سچ تو بولتا نہیں ہے تو اس لیے وہ بچے کنفیوجن کا شکار ہوئے اور انہوں نے اس کو پھر اپنایا نہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آج ٹریفک میں فسیلی تھی تو میرے ساتھ ایک موٹر سائیکل پہ ایک والد صاحب تھے ساتھ ان کا ایک بچہ اس کو ٹنکی پہ بٹھایا ہوا تھا چھوڑنے کے لیے اور والی صاحب کی جو وکیبری تھی جو مو سے پھول جھڑے تھے کہ بچہ میں سے دیکھا تھا اب دیکھیں وہ بچہ وہی زبان ہی موسکرے گا اگری وہ بسک سکول ہے ابھی دیکھیں ایک ٹریننگ میں نے کروای تھرٹی سٹوڈنٹس کی ماشاہ لہس تک وہ چارٹرڈ کامٹرز کالیفائی ہو کے لیکن وہ بسک ٹریننگ کس چیز کی تھی کہ آپ نے کہیں پہ جانا ہے تو چائے کی پیالی پکڑنی کیسے آپ کے اٹیکٹس ہنڈلنگ دو فوڈ ٹیشو پیپر کی گولیاں بنا جو ہم پھینک رہے ہوتے اس کا مطابق جس شکس نے زیادہ ٹیشو استعمال کی اس کو کھانے کے مینرز نہیں آرہے ایک ادھر ٹیشو اس گوڈ اناف کہ آپ کی وہ انگلیوں کو بھی وائپ کر دے اگر آپ نے سلیکے سے کھانا کھایا ہے اگر آپ نے سلیکہ نہیں ہے تو اس کا مطابق آپ کے ادھگید بہت سارے ٹیشو بڑھے ہیں اور you have spoiled the environment لوگ ہمیشہ سے مجھے کہتے ہوتے ہیں کہ جناب ہم وہاں فران فران ریسٹورنٹ گئے تھے تو اس نے جب ڈیش لے کیا ہے تو تصویر کھینچی میں نے کہا کہ آپ کا کمال نہیں ہے یہ ان کا کمال ہے کھک کا اور پریزنٹر کا جو لے کیا ہے آپ مجھے اس وقت پکچر کھینچ کے پر دیئے جب آپ نے کھانا کھا چھا لیا کیا باتتویزی بجائی کیا باتتویزی بجائی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اس ٹائم کے اوپر سے وہ ٹیبل اب جس طرح میں نے ایک جگہ سے چاہی پی تو وہ لوکل سے دھابے سے تو بچہ کہتا ہے کہ چاچا چاہی کیسے لگی میں نے کہا چاہی بہت اچھی ہے کہتا ہے آپ میں تو آیا ٹیشو میرا ایک ہی تھا کہتا آپ نے ٹیشو نہیں زیادہ استعمال کیا وہ میں نے ساتھ پاراتھ بھی کھایا تھا اور آپ کے ٹیبل کے اوپر چیزیں گری نہیں ہوئی اس نے بھی نوٹ کیا ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ رمال اٹھا کے آکے جب ٹیبل صاف کرتا ہے تو وہ جا کے دیکھتا ہے کہ کون اٹھ کے گئے تھے باقی ہم تو سوچتے نہیں ہے شادیوں میں دیکھا نہیں آکتے وہ ٹیبل کلوز سے ہاتھ ساف کر کے نہیں نہیں دپٹوں سے لوگ ہاتھ ساف کر کے چلے جاتے ہیں یہاں سے یہ چیز جو ابھی آپ پیرنٹ کی بات کر رہی تھیں اور آپ جھوٹ بولنگ کی بات کر رہی تھیں تو پرسنیلیٹی ڈی فارم ہوتی ہے یا بنتی ہے بلکل جرنی کی بات ہم کر رہی تھے جرنی کوئی بہت بڑی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے سٹیپس کہ آپ کا لحاظ آپ کا اپنے آپ کو امپروو کرنے کے اندر چھوٹی سی ایفٹ ابھی جب فرکزامپل میں صبح آیا تو اچھا اچھا سیپ گارڈ سے بات کر کے کسی اور سے پٹ کے پھر میں دھوپ کو پھر میں انجوائی کر رہا تھا پھر میں دیکھ رہا تھا اچھا نیا مالی نے کون کون سا پودہ لگایا ہے تو آپ کی جرنی کے اندر میں چھوٹی سی مومنٹس ہیں جو کہ آپ کو بہت کچھ دے جاتی ہیں بلکل سے اگر آپ واقعی کسی مومنٹ کا حصہ ہیں اگر اس کا مومنٹ کا حصہ نہیں ہے تو پھر وہ ہی ہوئے گا وہ شخص کسی کا حق مانے گا کسی کا حق مانے گا اچھا آپ کو پتا تھا آپ اچھپن سے کیا استاد ہی بنیں گے اسی طرح کچھ یوں ہی لگا کچھ کچھ یوں ہی لگ رہا تھا لیکن نہیں جرنی کے اندر یہ تھا ٹھیک ہے سپیشل ٹاسک تھا تو آئی رمین دیا فورٹین یار لیکن ہمیشہ سے پورٹفولیو یہ ہی لیا گیا کہ یوں گا آفسرز کو ٹرین کرنے کا ٹھیک کہ نئے آفسرز جب ہی ہر سال آتے تھے تو آئی ایسے ٹھیک ہے تو آئی چیزیں بتانا یہ بتانا سب سے پہلی اپورٹن یہ بات بتانے کہ یار کرپشن is not an option صحیح اگر سیدھے طریقے سے بھی چلو گے تو بہت اپنے آپ کو بہت اچھا کیری کرو گے اور لوگ ایکسپٹ کریں صحیح ورنہ جس طرح ہم کرپ لوگوں کی باتیں اب کر رہے ہیں لوگ کرتے ہیں آپ کو آؤٹکاسٹ کر دیا جاتا ہے آپ کو اٹھا کے سائٹ پہ رکھتیا جاتا ہے آپ اپنی محفل سے اٹھ کے بھی جاتے ہیں تو چار بندے کے رہے ہیں یار بندہ کرپٹ ہے تو you have not been able to sell yourself اگر آپ نے آپ کو شایئنگ ریکھنا ہے تو یہ ایک option نکال دیج جواب تو دے دینا ہے بچپن سے شوق تھا جی بالکل تھا بالکل تھا یہ ہاں یا نامر نہیں بولتا نہیں وہ کانٹیکسٹ بلتا ہے ریزن بین کہ اگر آپ اوریٹر اچھے ہیں مطلب میں اپنے آپ کو اچھا تو نہیں کہہ رہا اگر آپ بول سکتے ہیں تو اور اگر آپ کو دل سے کسی کتاب کو پڑھ کے کسی کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ہے تو do become a teacher میں سب کو یہ کہتا ہوں کہ ابھی بھی چاہے وہ best of the best ہیں ہمیں ایک بیسٹ ٹیچر کی ڈلوٹ لیا ہے سمینہ آپ کو پتا تھا کہ آپ نے مطلب آپ نے مسترز تو میکنومکس میں کیا ہے لیکن آپ نے اس کے بات کیا کچھ نہیں کیا آپ میڈیا کی طرف بھی آگئیں اس کے لئے بزنس بھی کیا آپ نے ایک رسٹران کو آپ رن کر رہی ہیں تو یہ ٹیلنٹ بہت زیادہ ہے یا سمجھ نہیں آنا کیا کرنا ہے دوسری والی بات مجھے ٹھیک لکھ رہی ہے ریدا ایوز ویری فوکسد ریدا ایوز ویری فوکسد ملکس میں نے نیوٹریشن میں نے مہترز کیا سو بیٹرینی میں نے نیوٹریشنیسٹ اچھا اچھا جی تو اس کو کیرہ نہیں بنایا آپ نے کیرے ایک کیرے ایوز ویری فوکسد ان فورچنیٹلی رکھیں کہ میری شاہدی بہت جلدی ہوگی اور پھر مجھے بچے تھے تو میں وہ فول ٹائم کیرے نہیں کر سکتی تھی تو پھر میں نے شروع اس چیز سے کیا جو میں منیج کر سکتی تھی جو کہ سوشل سیکٹر کے اندر کام کرنا تھا تو میں نے انیشیلی پھر شروع سے ہی سوشل سیکٹر جوائن کیا اور اب تقریباً بائیس سال سے میں ایسی سیکٹر کے اندر ہوں زبردست اور پھر ساتھ ساتھ کرتے کرتے تھوڑا ہوا کہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے لکھنے لکھانے کا شوق تھا گھر میں ماحول بھی تھوڑا ایسا تھا تو پھر میں نے سوچا کہ جی ایک میگزین شروع کرنا چاہیے سو وہ ایک سوشل پولیٹکل میکزین ہے اونلین ہے میٹرکس میڈیا کے نام سے اور بزنس جو ہے وہ بیسکلی میری بیٹے نے شروع کیا اور بیٹا میرا بھاگیا چھوڑ کے تو مراز تمہیں کہہ رہی ہے دیکھ لو جانا یہ ریشنلی تمہیں بھرا کری چھوڑ کے چلا کی آنے لیکن مہشلہ اس کے بعد دو جس نے کیوٹسی پردکٹس دی ہیں میرے گرینڈ چلرن ماشاء اللہ سے یہ دیکھو ایتی پیاری کیوٹ سے پنک کلر کی دھادی ملکہ شروع ہوا ملکہ شروع ہوا ملکہ شروع ہوا ملکہ شروع ملکہ شروع ہوا بس پھر بزنس جو تھا وہ مجھے سنبھالنا پڑ گیا اور وہ بھی تقریبن تین سال سے میں اس کو دیکھ رہی ہوں فراز اور ساتھ وہاں پر چلا چلا رہے ہیں میرے بچے جو ہیں وہاں پر چلا رہے ہیں ملکہ چلا رہے ہیں یہاں پہ سلاوات اور پنڈی میں میں چل رہا ہوں صحیح ہے بکل صحیح ہے تو اچھی بات ہے نا یہ گھر سے گھر میں کس کا چل رہا ہوتا ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے وزیراعظم ہمیشہ وزیراعظم ہی ہوتا ہے سو میرے ہوم منیسٹری جو ہے وہ میرے پاس ہے نہیں اچھلی لیکن اٹھولیو میرے ہزبن ماشاءاللہ is very very accommodating very understanding اور بہت اچھا الحمدللہ ہمارا 34 years ہماری شاہدی ہو گئے اور بہت اچھا فرینڈلی ریلیشنشپ ہے سو ہم ایک دوسری کو اکوموڈیٹ بہت کرتے ہیں دوسرا آپ نے کہا کہ یہ اتنی ساری چیزیں کیچے تو I believe ریدا کہ خواتین کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کی بڑی capacity ہوتی ہے آپ کو بھی میں جب دیکھتی ہوں تو آپ بہت سارا کچھ منیج کریں گھر بھی دیکھ رہی ہیں آپ ٹی وی شو بھی ہوسٹ کر رہی ہیں آپ کا اس کے علاوہ بھی آپ ہنر بھی چلا رہی ہیں سو اگر خواتین کے اندر ملٹی ٹاسکنگ کی ابیلیٹی نہ ہوتی تو شاید وہ پھر ایک ہی سنگل فوکسد کام کری ہوتی پلیز اس کو برا نہیں منایے کہ میں نے مردوں میں یہ دیکھا ہے کہ وہ تھوڑا سا سنگل فریک رہنا چاہتے ہیں سپیشلائزیشن اس کو ہم سپیشلائزیشن بولیں گے سپیشلائزیشن بولیں گے سپیشلائزیشن is something ہونا بھی چاہیے اگر آپ پورے معاشرے کو دیکھ رہے ہیں خواتین بھی ہیں مرد بھی ہیں تو ایک طرف سے آئیڈیا جنریٹ ہو رہے ہیں کریٹیویٹی بھی آ رہی ہے ملٹی ٹاسکنگ بھی ہو رہی ہے تو ایک سائیڈ کے اوبرگر بیٹا ہے ہزبین ہے وہ سپیشلائزیشن کر رہے ہیں تو وہ بہت زیادہ پھر فلارش کرتا آپ کے پاس آئیڈیا ان کونسپس ابھی جس طرح آپ بہت اچھی بات کر رہی تھی جس طرح ریسٹورانٹس ہیں چھوٹے چھوٹے آپ کے پاس small and medium scale enterprises تاکہ وہ موبائل فون جو ہے نا جسے ہمیں بہت ساری information disinformation مل رہی ہے اس کو سائیڈ پر رکھے آپ جب بیٹھے ایک کتاب اور لوگوں میں بیٹھے لوگوں کے چہرے پڑیے لوگوں کی آواز سنیے یہ جو بغیر آواز کے آپ کو information آرہی ہے نا جس میں بہت ہی ویگ قسم کی tick tock آواز آرہی ہے tick tock it's just a tick tock without knowing who is going through so somebody is passing through and you're not aware of that particular entry tick tock tick tock tick tock tick tock it's being like آپ کو surround کر رہا ہے کتاب لوگ ٹھیک ہے یہ ایک ذریعہ ہے بہت اچھا جسے آپ کہتے ہیں na social تو social ہم وہ بات بگاڑ کے سارے society کا بگاڑ ہو گیا تو society سے ہم نکل آئے ہیں ہم magnet ہو گیا کس کے ساتھ موبائل فون کے سارے وہ ہاں سے جو غلط جو بھی اچھی information بوری information وہ اس کا کوئی reference نہیں ہے اس کی کوئی verification نہیں ہے آپ کو پروائیڈ کر دی جاتی صحیح ابھی recently ہوا گیا ہے کسی نے جناب ایک چھوٹا سا بھیجا کہ جناب جس گھر کے اندر بیری لگی ہونا اس میں آسیب آتے ہوتے ہیں اچھا اب میں سوچ رہا ہوں کہ یار میرے پاس بھی لگی ہوئی ہے یہ آسیب آ جائیں گے دماغ میں ڈال دیا نا آپ کے لیکن پھر اس کو میں نے جب ریسرچ کر کے دیکھا بیری یا بیر ایک ایسی چیز ہے جو مجوریٹی اس کو کبھی کسی مالی نے لگایا نہیں کبھی انسان نہیں لگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ خود ہی لگ رہے ہیں اس اتنی بڑی نیمت جو اللہ تعالیٰ خودا آپ کے پاس لگا رہا ہے تو اس کے ساتھ ام نے کنوٹیشن لگا دی کسی نیگیٹی بیٹی کی تو وہ جو میڈیا ہے آپ کے پاس اب آپ کی بنات کو بناتا ہوں زیلزلہ ٹرکی میں آیا ہے تو خبریں پہلی ہوئی کہ آپ دو ہفتے بعد پاکستان میں خودانا خاصتا ہے لوگ امیلز مان پرک لیا ہے مطلب لوگ بلا دیتے ہیں جی 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 اب جس طرح بات ہو رہی تھی کہ بین ای نیوٹریشنیسٹ ان رننگ ای ہوتیل یہ میں ہمیشہ سے بچوں کو یہ کہتا ہوتا کہ آپ اپنی سپیشلائزیشن میں جب بزنس ترائیں گے تو آپ کے پاس لیچ سکے اپنی اپنی کلریز برن کرتے ہیں تین گھنڈ کی کلاس کے اندر this is the best meal for you exactly this should be the لنچ آپ ایسے کرتے ہیں سمینہ اپنی او چیز کو نیوٹریشنیسٹ do that جی میں ایکشوالی شروع سے بکرز میں نے تو نیوٹریشن پڑیا مجھے پتہ ہے جو میں موہ میں ڈال رہی ہوں اس کا میری باڈی پر سر کیا ہوگا صحیح صحیح تو ایف بین میری کانشس ہے تو کھانے پر دعوات پر بلایا آپ کو تو آپ چیک کرتے ہیں کتنی کیا ہے نہیں 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 وہ میرا چیتے ہوتا ہے اور پیشتے دبا کے کھاتے ہیں لیجی تیسٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنا کھانا پینے روکیں گے آپ کو اپنے کھانے کو بیلنس کرنا ہوتا ہے بسیکلی اور کیا کھانا ہے آپ نے اس کو آپ نے بھوکا نہیں رہنا ہوتا آپ نے اپنے آپ کو وہ کھانا دینا ہے جو آپ کی باڈی کے لیے بہتری اور ہر چیز میں بیلنسیگ 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 بہت زرور بہت زرور میرا تو آج چل ڈاٹ کام سین چل رہا ہے میں بکل حرام سے بیٹھیں ہمارے اتنے مزے مزے کی باتیں کرے لیکن کہ چاہی نہیں آئی ہے بجا کے چیک کرتیوں کہ چاہے کون پائے تیار ہو رہے چاہے تیار ہو رہی ہے لیٹس ٹیک ایس مول بریک واپس آتے ہمارے ساتھ رہیے گا سمینہ دورانی ہے اس کے علاوہ اکرام الحق صاحب ہیں اور مجھے بچپن میں سمنا تھا کہ اگر آپ لینٹ پڑے لکھے لگوں کے ساتھ بیٹھیں تو وہ ہی بڑیا اچھا ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ کچھ نے کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے اور مارچالا ہے دونوں پڑے لکھے ہیں ایکسپیرینس ٹوگ ہیں ڈگری کا ہونے سے کتنا ضروری ہے ڈگری ڈگری ہوتی ہے وہ تو مجھے پتا ہے نہیں ہوتی اگر آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص جو ہے بیسک کوئی کام کر رہا ہے چاہے وہ تکنیشن ہے چاہے وہ الیکٹریشن ہے چاہے وہ بیسکلی کوئی ایک اگر اس کو بیسکس اور وزڈم ہے تو وزڈم ہے تو وزڈم اس فار بیٹر دن اگری اچھا ڈگری آپ کو کسی ایک لیڈر میں تو چلاتی ہے کسی ایک لائن میں تو کھڑا کرتی ہے کہ جہاں پہ آپ کسی اپسی اپسیو ان کی کوئی راب کر رہے ہیں لیکن وزڈم ہے تو سکای اس دلیمت ٹھیک ہے تو ہمیں سکول پہ یونیورسٹیز میں بن گھروں میں بھی بچوں کو وائز کرنا چاہیے ان کو دبوں میں بن نہیں کرنا چاہیے کمیسٹری ہے یا فیزکس ہے یا آپ کی بس انگلیش ہے تو اس طرح ہم نے دبوں میں فکس کرنا چاہیے ہمیں سکتے نہیں کرے گا ہن کو نہیں ہوتا یہ ہے کہ جس طرح ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ آجتا آجتا آپ نے اپنی ریگولر ایجوگیشن تو لی ہے ٹیک لیکن وہ سپیسیفک ڈگری انماند کہ میں چارڈ کر کے ہی اپنی life بنا سکتا ہوں ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے میں انجنیرنگ کر کے ہی کام کر سکتا ہوں ایٹ کر کے ہی کام کر سکتا ہوں وہ آپ نے ایک ایک نورمل فارم میں ڈگری گین کی ہے لیکن آپ نے جو وزڈم لی ہے اس کا کوئی سب چٹو دے صرف wisdom is something کہ جس کے اندر آپ کو بہت سارا like horizon آپ کا بڑا ہوتا ہے آپ کا سوچ کا محور بڑا ہوتا ہے صحیح مطلب یہ تو سارے زمارے چلتا رہنا چاہیے نا چاہیے ریدہ میرا تھوڑا سا اس کے اوپر پوائنٹا فیو تھوڑا سفرک ہے بکس دیکھیں ہم لیٹریسی کو ایڈوکیشن کے ساتھ کنفیوز کرتے ہیں اب لیٹریٹ ہونا دیگری لینا ہے ڈگرییاں لینا ہے جبکہ ایڈوکیٹ ہونے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی سوچ تبدیل ہونی چاہیے آپ کی سوچ بہتری کی طرف جانی چاہیے اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے پرانے وقتوں میں دیہاتوں میں بہت سارے دانا بزرگ ہوتے تھے انہوں نے کبھی سکول کی شکل بھی نہیں دیکھی ہوتے تھے بچوں کے اپنے تجربات سے یا اپنی وہ جو فیبلز ان کی کہانیاں ہوتی تھی اس سے وہ اتنا سیکھ چکے ہوتے تھے کہ وہ جرگوں کا بھی حصہ بن رہے ہیں وہ پنچائتوں کا بھی حصہ بن رہے ہیں اور وہ بہت ساری ڈیسیزن میکنگ بھی کر رہے ہیں یہ جو بات ہے کہ آپ نے ڈگری لینا ہے یا آپ نے اپنے آپ کو ایڈوکیٹ کرنا ہے اس میں بہت فرق ہوتا ہے دوسری آج کل کے دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو اب ڈگریان لینے کا جو ہے رواج رہا نہیں ہے بکر اب آپ دیکھ رہی ہوں گی کہ دنیا میں بہت سارے سکسیسفل ہائیلی سکسیسفل لوگ وہ ہیں جو شاید کالج اور یونیورسی گئے ہیں ببکل سے اور اس میں بہت بڑے بڑے نام ہیں جنہوں نے خود تو ڈگری نہیں لی لیکن انہوں نے بہت بڑے بڑے ڈگری ھولڈر کو اپنیا امپلوئی رکھا ہے ببکل سے تو آپ کو اب جو زمانہ آ گیا ہے اس نے آپ کو انٹرپنورشپ کی اور سیل ف امپلوئیمنٹ کی تربیت اور تعلیم دینی ہے اور اس کے لیے سب سے ضروری جو چیز ہے وہ ہے سکل ڈیولپمنٹ اور سکل ڈیولپمنٹ آپ بہت بچپن سے بچوں کے اندر شروع کر سکتے ہیں جیسے فار اگزامپل بہت سارے ممالک میں وہ چھوٹی سی ایج سے بچوں کو انٹرپنورشپ کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں ایک چھوٹا سا بچہ چھ سات سال کا بچہ وہ یہ سمجھنا پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ بزنس کیسے کریں گے کتنے پیسے بنائیں گے اس کو کیسے سیف کریں گے اس کو انویسٹ کیسے کریں گے جب آپ بچپن سے ایک بچے دماغ میں یہ چیزیں ڈالنا شروع کریں گے اس پر برای کوئی نہیں ہے بلکہ آپ جس طرح سے نوکریہ آپ کو نہیں مل رہی ہیں تو اگر آپ خود کو سلف ایمپلویمنٹ کی طرف لے کر جائیں گے تو پھر آپ کو حکومت کے اوپر یا اداروں کے اوپر ڈیپینڈنن ہی ہونا پڑے گا بلکہ آپ جوب کرییٹر بن جائیں گے آپ خود بھی نوکری رہے ہوں گے بلکہ آپ دوسروں کو بھی نوکریہ ابھی بریک میں آپ نے بات بھولی کہ آپ کی جو اب جو اگلی جنریشن آرہی کہ وہ 90% پاکستان چھوڑ کے جا چکی ہے یا جا رہی ہے is it a hopeless situation very unfortunate آپ نے ابھی ریسنٹ پچھلے میں ایک پڑھ رہی تھی ریسرچ کے پچھلے چند دنوں کے اندر ہی پچھلے دو چار مہینوں کے اندر ہی میرا خیال ہے کہ ستر اسی ہزار young professionals جس کے اندر highly professional لوگ ہیں doctors ہیں engineers ہیں وہ پاکستان چھوڑ کر چلے گئے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ بڑی انسیکیوریٹی اور انسیبیلیٹی ہے اور سنے کہ یہ جو جو دو دار بیسر اس میں پانچ پرسنٹ زیادہ لوگ موگ آؤٹ کی ہیں برین رینج ہمارے اور یہ وہ سارے پڑے لکھے بچے ہیں جنہوں نے یہاں تعلیمیں حاصل کی اور ان کو یہاں پہ واپس دینا چاہیے وہ بھی کیا کرے ان کی بھی مجبوری ہے جب ان کو یہاں آپرچونیٹی نہیں ملے گی آپ کے پاس یوت ہوتی ہے تو وہ کیا فیڈباک دیتی ہے اس کو اگر میں دیکھوں تو اس کو میں پوزیٹیو لی دیکھتا ہوں کہ لوگ باہر جا رہے ہیں اس کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا کہ اگر آپ یہ دیکھیں کہ آپ باہر گئے آپ نے اپنا چھوٹا سی سیٹ اپ سٹارٹ کیا آپ کے پاس وہاں پہ capital بھی ہے تو آپ پاکستان کے ساتھ ایک بریج کر سکتے ہیں جس رہاں ان لائن بزنس ہوتا جا رہا ہے چاہے وہ آن لائن مارکٹنگ ہے آن لائن سوفٹر ڈیویلپمنٹ ہے اور ٹوریزم کا بہت بڑا کام ہے تو وہ بچے بچیاں جو باہر بیٹھے ہیں وہ اپنا یونٹ پاکستان میں آن لائن کنیکٹ کرے تو یہاں پہ روزگار بھی بنے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس capital بھی آئے گا اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ ہوئے گا جس طرح ابھی نام لے دیتے ہیں کہ بہت سارے ممالک نے کیا کیا کہ وہ ایکسپیٹس ہیں جتنے بھی چاہے وہ ایکسپیٹ ڈیانز تھے ہیں چاہے وہ ایکسپیٹ ڈیوز ہیں چاہے وہ ایکسپیٹ ڈیوز ہیں ان لوگوں نے کیا کیا کہ اپنی مارکٹ کو کنیکٹ کیا ہمیں اپنے امبیسیز میں یہ بات کرنی پڑے گی کہ جتنے بھی پاکستانی اس پر باہر بیٹھے ہیں ان کی سٹاک تکنگ کریں کس کس اریا میں ہیں اور پاکستان کے ساتھ ان کو کس طرح کنیکٹ کیا جا سکتا ہے یہاں سے ان لائن سروسز میں چاہے وہ توریزم ہے چاہے وہ ہمیں چاہے وہ آپ کے پاس انٹیریر دنائنگ ہے چاہے وہ آپ کے پاس راو مٹیریل کی بات آتی ہے ایک چھوٹی سی اگسامپل دیتا ہوں گلگر دلتستان کی بچھی ہمارے پاس کائدازم یونیورسٹی کی آئیں تو میں نے ان کو کہا دیکھیں آپ گھر سے جب بھی جاتی ہیں تو don't bring the bags بنائیں بنائیں بنایں اس کے پر جو کٹ پیسی ہوتے ہیں اس کے پر جو ریکوار لگا تو وہ لے کے آئیے چاہے کیا گے یہ آپ کی پاس کسی کو باتا ہے چاہے چاہے کٹ ایک بیسیک ایسی ناکہ خرم و بڑی ک کھتا ہے لیکن آپ نے آپ کو پیر کرنا ہے تو اب میں ب mêmes کی تو جلگر دلتستان سے بھی بنا سکتا ہوں تو میں لانندن سے بھی بنا سکتا ہوں بالکل سکتا ہوں اور یہ ہمارے ہمارے بہت بڑی آپ بڑی اگر آپ کہیں تو اس کو سسٹمائٹک کریں تو اس کو سسٹمائٹک کریں اگر آپ دیکھیں جو شہر جیسے میرپور ہے جیلے میں جہاں کے بہت سے لوگ جہاں مجوروٹی مرد حضرات بھاری ہیں ان کو سٹکچری فرق ہے اس شہر کا وہاں زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پیسہ ہے ترقی ہے وہاں پیشاور سے ہے تو وہاں کی خواتین کے لئے کچھ کیا آپ نے میں نے ایکچولی کام کیا ہی خیبر پکتن خواہ میں ہے اور فاتا میں میں نے ایکس فاتا میں کام بہت کیا اور شاید یہ قدرتی طور پر تھا کہ میں نے اپنے علاقے کی خواتین کو دیکھا ہوا تھا اور مجھے احساس تھا کہ وہاں پہ بہت امپاورمنٹ کی ضرورت ہے لوگوں کو احساس دلانے کی خواتین کو بالخصوص احساس دلانے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جی آپ پردے کے اندر رہتے ہوئے گھروں کی چار دیواری کے اندر رہتے بھی کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں تو تقریباً بیس ایک سال تو ایکٹیولی میں نے کام کیا ہے اور ابھی بھی لکھ میں اگیج ہوں آج میں نے ایک سوال کیا تھا تمام دیکھنے والو کو بھی 0 5 1 4 1 0 2 2 5 1 پہ آپ نے ہمیں جواب دینا ہے کہ اگر آپ کو ٹائم ٹرول کرنا پڑ جائے تو آپ کس اپنے لائف کے فیز میں جانا پسند کریں گے دونوں بچپن کالج کا زمانہ آپ ضرور پشارتی ہوتے ہیں یہ بھی دیکھے موشگڑی۔ تو آپ کو جانا مگان جانا ہے۔ یہ تعلید ہے وہ سکتے ہیں جانا اس کیینئے کی باتتے ہیں ہم بہت زیادہ رہی زیادہ رہے ہیں کیا سکتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ دونڈ دیکھ رہے ہیں آپ بہت زیادہ دود دیکھ رہے ہیں تو وہ بہت فاغ میں آپ انگی باتتے ہیں کہ اگر تو ہمارے زمانے میں ہے تو ہمارے راستے ہیں اور ہمارے روحلی ہے جو روح ہے ہمارے روحلیوں پہلووں یا روحلی کی بات کر رہا آیا جب میں میرے شکر ہمیں اور ہمارے سمیتے ہیں کہ یہ تیر رہی ہے ہمیں پہلو ایک کچھیں تو طور پہنے Exec. اور اس لبنی تو از آپ پہنے پہنے سکتے ہیں ایک مانے دیکھیں گے کہ یہ کامی اور سمینہ آپ کیا کون سے ٹائم میں جانا چاہیں گے ریدا تو بی ویری آنسٹ اگر چوئس ہو تو میں پاسٹ میں ضرور جانا چاہوں گی اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بچپن سے لے کر اب تک میں نے اتنا کچھ دیکھا اور سیکھا ہے کہ اب اگر میں واپس زمانے میں چلی جاؤں تو میں بہت ساری چیزیں بہتر کر پاؤں گی ملکل ساری کر پاؤں گی اور میرے پاس اپرچونیٹی بہت ہوگی فار اگزامپل مجھے پتا ہے کہ اگلے دس سالوں کے اندر فینانشل مارکٹ کیا ہوگی میں دس سالوں کے اندر فینانشل مارکٹ کیا ہوگی میں دس سالوں کے اندر فلائد کر رہی ہوں گی ملکل سی ہی تو مجھے اندلین آف کونس آپ کے اندر زمانتاری بہت کام ہوتی ہے بچپن آمین اس وان ٹائم پرید جب آپ زندگی انجوئی کرتے ہیں تو بچپن آمین گزرا پشاور میں ہی گزرا اور کمپس کا محول بہترین بہت خوبصورت پشاوئی انورسٹی کا کمپس ہے بہری اکڈامک اور بڑا ملٹی کلچرل کسم کا وہاں پہ ہر زبان بولنے والا ہر علاقے کا بندہ تو بڑا اچھا بچپن تو امی کے ساتھ ہے کریب کیا اببو کیا میں ساتھ ہے میں ساتھ ہے پرسنل لائف کی طرف آپ لوگوں کیا آرہی ہیں نہیں I think I was very close to my father اچھا اببو کیا اور اببو بکرز میں تکریبا 13-14 years تک I was the only daughter میرے بڑا ساتھ Radon وہ اببو کیا اور میری ایک بڑا بڑا ساتھ رہا اببو کو ہمیشہا نا مجھ پر بڑا نااز رہا I was a good student اور پڑھائی لکھائی تھوڑی etwas better نہیں تو not that کہ بھایو کہ ساتھ ہے اب swaypier میں آپ بنśćی کورش کریے ہیں آدلی کورش کر Llیں مجھے بتائی ہے نہیں نہیں وہ ماش yالل要ہ میرے سے بہتر انزم نے گئے اببو کو quirہ بہت اعتماد ta بہت من ہو صحیح تو وہ میں بڑا انجوئی کیا لیکن میں نے کہا کہ میرے والد صاحب نے اور اس کے بعد میرے حساب نے مجھے اتنی سپورٹ دیا کہ جو میں آج ہوں شاید میں ان دونوں کی وجہ سے ورنہ شاید میری پرسنلیٹی اتنی دیولپی نہ ہو پا سرا بتائیے اممہ چار بھائی میں چھوٹا اور اممہ کا بی بی جو ہے اس کے ساتھ پھر اممہ کے ساتھ انگلی پکڑ کے میری پاس بلیکن بائٹ پکچرز بھی ہیں خراب رافورس اضافت سر ہ Peru عباری باشید عباری بار کردی سورٹ جو ہی پاس بھائی ستوں سورٹ ، پر بچیوں کو تک کر دیما بپیگنے والے کوکینا تو اب نمہ نے کب بCD جو چیزیں تو سورٹ اس تو سورٹ 意 آئی چیزیں کہs کو سوئی دھا گا اس پور جو سورٹ اور ابھی گھر کے اندر چیزوں کو رائٹ جگہ پر رکھنے کا اور ڈھونڈنے کا وہ اممہ سے سلیکہ 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 اور اممہ سے جو ریلیشنشپ دیولپ ہوا وہی اب کلاس روم کے اندر ہے کہ ایک مدلی کونسپ ہوتا ہے کہ بچوں کو ڈانٹنا بھی ہے ان کو فیوچر کا بھی بتانا ہے گندی بات نہیں کرنے دینا ہے اچھی بات کی طرف لے جانا ہے اور یہ ایک وہ جو ایک نیچرل ٹرانس فومیشن آئی نا جیسے کہ آپ کی اممہ نے سلائی کھڑائی بھی سکا دی کھانا ہے تو اور آپ کے بھائی بھی ساماشلہ تین بھائیاں ایسے لوگ زیادہ ہے جیسے نہیں کر جاتے سوسائیٹی میں میرا تو بچپن جو ہے نا تین بھائیوں کے تار بلکل بھائی بند مائمونٹا والا جیسے ہوتا ہے نا بہت درختوں کے اوپر چڑ چڑ کے اور کرکیٹ اور فوٹبال اور کیا 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 کھیل کے بچپن گزارا ایسے لوگ زیادہ فلیکسبل ہوتے ہیں نا ایسے لوگ زیادہ فلیکسبل ہوتے ہیں نا ایسے ہمیں تجربات بہت حاصل ہوتے ہیں نا لڑکوں کی ایک اور طرح کی سوچ اور عمل ہوتا ہے لڑکیوں کا ایک ڈفرینٹو میرے ساتھ انفرچنیٹلی لڑکی کوئی تین نہیں تو وہ تین بھائیوں کے پیچھے پیچھے اور ان کے ساتھ ساتھ بھاگتے رہنا دورتے رہنا ان کو ان کی لڑائیاں دیکھنا ان کی لڑکوں کے ساتھ لڑائیاں دیکھنا محلے میں لڑنا جگرنا پھر کبھی نالا پھلانگ رہے ہیں کبھی درخت جڑ رہے ہیں کبھی پوچھ کر رہے ہیں کتنا حسین ٹائم مطلب اتنا سیکھا ان سے نا اور وہ زندگی میں بہت کام ہے تو کنے بھائیوں میں کس کے زیادہ خلوز ہیں آپ بھائیوں میرے بڑے بھائی سے میرے بڑے بھائی ماشاءاللہ وہ ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر ہیں اور اب وہ کینیڈا میں ہوتے ہیں ہم دونوں کا بالکل اتنا close relationship تھا کہ جس وقت میری شادی ہوئی تو مجھے یہ لگ رہا تھا جسے میں اپنی بلکل ایک بہت close دوست کو چھوڑ کے جا رہا ہوں ہمارا بہت ہی close relationship ہم ایک دوسرے سے اتنا سارا کچھ شیئر کر سکتے تھے جو کہ دو بہنے بھی نہ شیئر کر سکتے تھے اچھا 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 ویری ویری loving caring relationship اور بھائی کے ساتھ ہوتی ہے بہت مزر بھائی سے یہاں بہت ہوتی ہے امریکنس نے کمپنی بنایا اور اس کا سلوگن رکھا اتناتی کمپنی لوگ فیمیلی سے بہت دور ہوئے فرینز کے ساتھ ایدھے ہم نے بچوں کو یہی بتا ہے کہ جسرا بات کی جا رہی ہے فیمیلی اس سامتھیں جو آپ کو باند بھی رکھتی ہے جو آپ کو values بھی دیتی ہے ایتھک بھی دیتی ہے فرینز کے ساتھ ایدھے بیلکل سیدھے بہت جیلیسی کا کانسٹ ہے بہت جیلیسی کا کانسٹ ہے بہت بہنوں بھائیوں میں نہیں ہوتا فیمیلی میں نہیں ہوتا باہر ہے آپ ان کے ساتھ ریس میں ہیں ساتھ رکھتا جیل پر جیلیسی جاتا ستر این بے کچھ ایسا بھی kalیées ایک بہت خوانی준이 واقعیو ایمیر کا م крутیا پہلی کیا بین اور گھن اور میں نے 3 ارزاں گیا ہے وہ اس مجھے تمام ہیں استغراص کریں صحبا اس میں سے اپنے سا بات کر سوچنا دون کچھ پاید کہ شعور کچھ مجھے لگا تھا میں سے کچھ مجھے کر رہا تھا وہ رلیشنشیف انتوا ہے ہر چیز تمام ہیں ہر چیز تمام ہیں اب کو Pam کے پاہ کرنا ہے اپنے کچھ پیالا اپنے رہا ٹھیک ہے ابھی بھی اپنے اندر جیسے گھرے ایر فورس ٹیں شکریہ ڈیشھتے ڈیشتے ہیں ڈenیشتے ہیں ڈیشتے ہیں ڈیشتے ہیں ڈیشتے ہیں انصبح ڈیشتے ہیں جب 내�el مجھے ہم کسی بھی ریلیشنشپ کو فر گرانٹیڈ نہیں لے سکتے ایون آپ کے سگے بھائی بہنوں کے ساتھ بھی آپ کا جو رشتہ ہوتا ہے اس میں آپ کو انویسٹ کرنا ہوتا ہے آپ کو اپنا بیسٹ ان کو دینا ہوتا ہے آپ نے اپنے تائم دینا ہے ان کے ساتھ ایسے رہنا ہے کہ آپ کو ان کے آپ کے پرابلمز کا بھی پتہ چلتا رہے اور آپ ان کی سپورٹ کرتے رہے ایموشنلی، فنانچلی یا کسی بھی طریقے سے ابھی جو ہمیں محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ رشتوں کے اندر سے نا رشتوں کے اندر انویسٹ کرنا ختم ہو گیا لوگ اب جان چھوڑاتے ہیں بھاگتے ہیں وہ زمیداری سمجھتے ہیں آپ کو بیسپیرنس آپ کو بھی ہوگا پہلے ہمارے بچپن میں تو چھوٹیاں گرمیوں کیاتے تھے تو پورے پورے مہینہ میں اور ماموں کے در اب ہی ہوا کہ وہ واتس اپ گروپ کے پر جو فرینڈس کے ایک 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 لسٹ ہے یا فیس بک کے ایک 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 لسٹ ہے جس نے ہمیں اپنوں سے بہت دور کر دیا اب ہدا یہ کہ ہم سارے بہن بھائی جو اس وقت ہے نا وہ یوں کر کے اس طرف کو بیٹھے ہیں پہلے یہ تھا یوں بیٹھتے تھے ٹھیک ہے وہ کہا جاتا ہے کہ بہن بھائی کی طرح کی شکل کے ریزن بیگ اس کو دکھ دکھ کے ویسے ہوئے ہیں اب آپ نے سوشل میڈیا کو دکھ دکھ کے آپ سارے سکوئر ہو گئے ہیں آپ نے تک سکرین ہو گئے ہیں یہ باتیں نا کام ساوی کر سکتے ہیں اب شکلیں سب کی انڈروائید ہو گئی ہیں اب شکل کو انڈروائید آپ دیکھ لیجے اب شکلیں انڈروائید ہیں بچوں کے فرزامپل جس طرح بہن بھائیوں کی بات کرنے ہیں وہ جو ایک ربت ہے ایک چھیڑ چھاڑ ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے اور ہمیشہ پھر بڑت فورورد ہوتی ہے جس کو اگلے بچوں میں جا رہتی ہے آپ گھر میں بہتنا ہی بولتے ہیں بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ آپ کو پاڈکاسٹنگ کیوں نہیں کرتے ہیں ہاں یہ یہ چاہیے آپ اتنا ہی باتیں آپ شیئر کر سکتے ہیں اور فلاورز کی اور پاکوگریف کی آپ کو اچھا سا پرگرام کریں یہ بہت اچھی بات ہے کہ آجائے کھر کرنے چاہیے لیکن یہاں پہ میں سوچ رہا تھا کہ آپ لوگوں کے پاس اس طرح انٹرمشپ پروگرزام ہوتے ہیں بچوں کے میڈیا اور انکرین اور اس کے انٹرمشپ پروگرزام ہوئے ہیں تاکہ ان میں سے بھی جو ٹیلنٹ نکل کے آئے کریٹیوٹی میں دیکھ رہا تھا اس طرح دیزائنگ یہ بھی ہونا چاہیے بھرپل ہے جی اس پارے میں میں جب آپ سے رابطہ کروں گی میں بھائی نہ ہو جائے گا نہیں میں میں اس میں میں بھائی کھلے میں اچھا ہے لائف کا پرودیسٹ مومنٹ کیا پولا کہ بہئی یہ بس ہم کالے جی وہاں آواز آرہی ہوں شبیر بھائی آگی آگی آواز جی اسلام علیکم گوالے کم مانے جی کون بھائی بات کہنے ہی کہاں سے جی میں اسمتا کہا کہ رہا ہوں آشہ کیسے آپ خریت سے ہے شکر ایم اللہ اللہ شکریہ اللہ شکریہ بہت بہت نیم پروگرام ہے جو رسطوں سے یہ ایک 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 دس اوہ رسطوں کی باتیں تشکرات اور یہ ضروری ہے کہ ہم رسطوں کے اندر سے رہے زندہ ہی رسطوں کے بغیر زندہ نہیں رہا جاتے اور مطلب یہ نہیں ہے اس کے بعد سکتے ہیں کہ ہمارے فیاملی ستوشن سارا یہ ہے ابھی بھی ہے کہ یہ ہے اور کووید نے خاص طور پر لوگوں کو قریب ہی ہے کیونکہ وہ جو رشتے آپ سے چھٹ گئے تھے کووید کے دوران میں ہم نے اپنے کزن کو بھی تیپ کیا ہم نے دوردراز کی خالاوں کو دوردراز کی خالاوں کو یہ ٹائمی ٹائم تا نا آپ نے گھر پہ بیٹھے ویٹھے 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 تو بہت سارے ایسے رشتے جن کو شاید ہم پیچھے چھوڑا تھے بھول گئے تھے ہم ان سے ریکنیکٹ ہوئے اور ویس میں تو خاص طور پر ان کو احساس بہت چھدت سے یہ ہوئے کہ اگر آپ کے رشتے دار ہوتے ہیں آپ نے دیکھا وہاں پہ بڑے سائکلوجیکل یشوز لوگوں نے دیولپ تھی ہے وہاں پہ بہت بہت پرولمز ہوئے اس وجہ سے بکوز وہ اپنے رشتے داروں سے دوستوں سے کوئی بات کرنے والا تھا ای نہیں میں اکھے خود کو سننے والا لیسے اور دیکھا ہے وہ اپنے بارے مجھے انگیز بہت ٹھے سلام کیا ہے وہ بچہ سلام کیا ہے تو اس کے دنیا والی ہسارے اس کے سلام کی طور پر بیا بیٹی ای بچے دو دنیا دیٹ گزید تو آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ وہ رلیشنشپ ہے جس کی وجہ سے ہم بہت سٹرونگ ہیں ہم بہت لکیل ہیں اور اسی وجہ سے ہماری جو دیفرنسیشن ہے وہ قیدی آزم نے کہا تھا کہ ہم سیکنڈ تو ننے. یہ چیز ہم سے کوئی چھین نہیں سکے گا. ایرون نے بتایا کہ ان کے والد ساں اور ہزبند نے بہت سکور کیا کہ آپ کی لائف میں کون ہے؟ اچھا میں آپ کو بتاؤں گا. ہم چار بھائی میرے سے جو بڑے بھائی ہیں تو ہم ایک دن بابا نے کہا کہ یار تو ننے نا بس کا خیال رکھا کرنا ہے میں چھوٹا سا ابھی میں بہترک میں نے کہا بابا دن. ابھی تک ایک چیز چاہیے کبھی وہ بھول جاتے ہیں مجھے کہتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے دوارہ بھول جاتے ہیں. ہر روز سوہ چیزیں ان کو یاد کروانی ہوتے ہیں تو وہ میرے بہت Pavard کو رہا ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی نے مجھے اطنا پیارا توفہ دیا ہو ہے جو ہمیں جو ملے ہیں جو جنگی میں ملے ہیں جنگی میں ملے ہیں اس جب سے بڑی نمت تو جب ہی آیاز جب ہی آیاز پوچھتے ہیں آج تم جلدی کنی آج تکلی آج آج تمہیں گا آج تکلی آج آج رات کو جلدی آگئے ہیں تو ان کا جو فرق زامپل میں نے کیا خیالتا ہوں لیکن جب وہ فرق زامپل بہت ساری چیزیں شاپنگ جا تھے ہیں ابھی بہت ساری چیزیں نہیں تو پیچھے پیچھے ایک old man چل رہا ہوتا ہے میں بھی old man سامنے سامنے تو کہیں ہم شلوارک میشت لگتا ہے یہ والا کلر اچھا ہے تو ہی فرق زیادہ تو ہی فرق زیادہ تو ہی فرق زیادہ پھر ہم آمابا کی کبھر کے پر کہ آمابا بس آج ملے 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 جی کاش سب لوگ اس طرح سے سوچ سکیں کہ ہر کوئی کوئی ٹراجیز یا مسائل زندگی میں ہوتے کوئی نوکے پوزیٹیو چیز نکال سکیں سر پہ ہاتھ پر اکی جانے آپ نے بیعت کر لو بتائیں جی پراؤڈیس مومنٹ لائف کا ریدہ میں اس وقت سے سوچ رہی ہوں کون سا پراؤڈ مومنٹ نہیں تھا اللہ 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 میں نے رہی بلیسز ہم سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی سی دو بہویں دی دی وہ ساری بلیسنگز ہیں ہر لمحے پر خوشی ہوتی ہے ہر لمحہ انجوائے کیا سانس بہو کا رشتہ کیسا ہے سانس بہو کا رشتہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی نیچرل ہوتی ہیں اور اس میں یہ ہے کہ چونکہ چیز اگزیسٹ کرتی ہے جو دنیا نے بنا دی ہے کہ سانس و بہو کا رشتے کے اندر اختلاف جنم لیتا ہے and that is but natural دیکھیں ایک لڑکی جو دوسرے گھرانے سے آئی وی ہے جس کی اپرنگ فرق ہے جس کے گھر کا ماحول بالکل فرق ہے وہ جب آپ کے گھر میں آتی ہے تو فرق ہوتا ہے adjustment کا ایک time period ہوتا ہے اس کے اندر جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کامپرو مائز کرنا سیکھنا ہوتا ہے کچھ کامپرو مائز اس نے کرنا ہے کچھ آپ نے کرنا ہے تو وہ جب ہم نے کیا تو پھر الحمدللہ اچھا ہی گزر گیا time بالکل سے ہی بڑی چیز ہی ہے اور چونکہ ہمارے ہاں تو یہ ہے نا کہ ہم صبح کام کو نکلتے ہیں شام کو پاپس آتے ہیں time کا نہ ہونا بھی بڑی تو وہ بلیسنگ ہے اس بھی میں ایڈ کرو بہت اچھی کتاب ایک لکھی کہ جس کے اوپر انہ نے تمام ریشتوں کی دیفنیشن بتائی ہے وہ نے کہا کہ اگر آپ ہم ماں کو ماں کہہ رہے ہیں تو یہ وہ ہے جو ماں رکھتی ہے صحی اللہ باپ وہ ہے جو اباو اجداد جس سے آپ پہچانے جاتے ہیں صحی اللہ وہ اساس کے ساتھ ہے وہ ربت کے ساتھ ہے جس کے ساتھ پیار محبت آپ کو ملنائی ملنے بہن وہ ہے جو ہر وقت آپ کا مان دکھتی ہے وہ وقت آپ کو کچھ ہیں صاحبت آپすごい میا task میا بی کیا ہے میا بی کیا ہے مشاہ ل Mina مت اندر و мат کا محفص اسی کے لئے صرف ان ایڈ شکل はい ایک جو بھی تھے کا بعد ہی پیارہ من ن因為 ہم نے لیا س رہا سے پکوں کو significantly ہمارے پارٹنر سے پوچھنا چاہیے اور اے توamm масс کا統ق کچی چیزوں کے لئے آپ خاص دیا ہونے اور آمن سلات م逼ا دیا حمر کچی ہے مجھے اسледی چاہیے پرقی شیزوں کے کے لئے مرے خیلی ایا حر رگی ہے ایسا تمہیں یک جاتا� کے لئے پھر اس سے مجھے فرسٹریشن ہوتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ مجھے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا مول کرنے کی ضرورت ہے کہ میری مجھے پرفیکشنسٹ والا ایک ہے نا مائنسیٹ اس کے اندر تبدیلی کی ضرورت ہے پتہ نہیں اتنے سال تو زندگی کے گزار لیا تبدیلی آئی نہیں اب آگے آپ نے بس گھبرانا نہیں ہے جلتے کچھ چین ہوا ي municipحے میں ہوتی اٹھانہ سال کے ہاتھوں مثالہ سمینہین simple صحیح اور پڑھائی کے اندر زیادہ دھیان اور بہت سارے لوگوں کا سوچا اس میں بہت شاید تھی بہت شایدتا تو لوگوں کا یہ خیال ہوتا تھا کہ یہ مغرور بہت ہے سو چیزیں بہت شایدو بہت سارے لابل کر دیا کہ یہ بہت مغرور ہے اور بہت سارے فرینز لابل کر دیتی ہیں تو وہ اس عادت کو پھر میں نے بہت مشکل سے تبدیل کیا تو ، جو نمید شاینیز ہوتی ہے وہ آپ کے اندر ہوتی ہے ابھی بھی شاید ہوگی سو ہر دن آپ کو نئے ازم کے ساتھ نکلنے پڑی مجد چیز نہیں ہے femine سیکھتا ہے joby pے ایز واقسی تجاہی ہے صرف ڈşekkür کرنے سے یقیap سیل ت comenتے سے شمکت کو مقر طب کے جدا جب جیولن تھو کٹ شères نے ایمور بہتت کیب ای پھر جاتا ہے ایمور بھیiov για لیدے اورmagی طرح لیکن نہیں سیکھنے ل Linda اس پر رہے ہیں کہ لیکن آپ어�asu سُن کے ہمیں گاہ سکتے ہیں ہمیں گاہ سکتے ہیں ہمیں گاہ سکتے ہیں اب اس عمر میں تو نہیں ہے بہت ایکٹیو ماشاءاللہ سے وہاں ٹائم پریڈہ سکسٹین اور ففٹی ٹو میں میں دونوں میں اگر کمپریزن کروں تو میں بہت زیادہ لوگوں پر ترسٹ کرتا ہوں اس دوانے میں بہت سوشلائز بہت زیادہ لوگوں پر ترسٹ کرنا لیکن وہ چیز اگر اب دوبارہ سے اپنے آپ کو کہوں کم پریڈے ترسٹ نہیں کیا جاتا یقین but we have to be bit careful لیکن وہ ایک پرسنالٹی کے اندر امہ نے چیزیں ڈال دیا کہ ہرے کو helپ کرنا ہرے کے ساتھ بیسے ہی رہنہ جس طرح آپ ہو انسوبہ آپ جس طرح لوگ جس طرح کی ہیں تو وہاں سے یہ فیکٹر آتا ہے کہ وہییو شخص دیکھنیش پر ترسٹ کنی میں بڑا ٹائم لگیاتا ہے تو یہ ایک لوگوں کو بھی سمچانے والی بات ہے کہ İşte Everybody is Not To Be Trusted آپ کے پاس آئیں کہ آپ کے پاس آئیں تو ضرور ہمیں کال کیجئے اکرام صاحب مجود ہے سمینہ یا مجود ہے ختم ہوگے ٹائم میگھڑی خواب ہے دو میگٹ رہے گے آپ دونوں کی آمد کا بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ بہت اچھا لگ آپ سے ملکی جی آپ سے ملکی جی جلدی سکھا کہنا چاہیں گے دیکھیں والوں کو کچھ بھی نہیں بس یہ ہے کہ جیسے روک صاحب نے اب شروع میں کہا تھا کہ اپنے موجودہ لمحے میں جیئے اس کو انجوائے کریں اور آگے اور پیچھے کی پکر چھوڑ دیں ہمیشہ سے پوزیٹیو سوچیں اور لوگوں پہ پوزیٹیوٹی کو دسٹیبیوٹ کریں سب اچھا ہے انشاءاللہ سب اچھا ہے جی یہ ہوتے ہیں مہمان مطلب ایک ہفتے تک میری انرجی جو ہے نا وہ لیول یہاں پہ رہے گا بہت شکریہ آپ دونوں کے آنے کے بہت سیریسلی بہت اچھا اللہ تعالیٰ آپ کو اور کامیاب کریں ایسی پوزیٹیو رہیں ایسی ہی آپ کو جو ہے نا ریسٹرانٹس بناتی رہیں آپ کے جو سوڈنٹس ہیں وہ اس طرح آگے بڑھتے رہیں اور آج ہم نے یہ سیکھا کہ کس طرح سے ایک لمحے میں ہمیں جینا سیکھنا چاہے گے live in the moment تو امید ہے کہ آنے والے تمام وقت تمام دن تمام لمحات ہمارے لئے بہت اچھے رہیں گے تو آپ نے خوش رہنا ہے اور خوشیاں باتنی ہے اور کوشش کرنا ہے کہ آپ کی جو سوچ ہے وہ مضبط رہے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لئے بہت سی آسانیاں لے کر آئے ملیں گے اگلے ہفتے کلمہ شیخان پرگرام لے کر آئیں گی تو میرے مہمانوں کا پھر سے بہت زیادہ شکریہ اور آپ بھی اپنا خیال لکھئے گا ٹھیک کر خوش رہیے خوشیاں باتنی ہے اللہ حافظ